پریز لار ہلیلویہ پربو کی ستی ہو ہمارے آتی پاوتر سب شکتیوان پربو کی ستی مہی ماں آج کے دن ہو ہلیلویہ میرے پیوہ لوگ آج پرمیشو نے ہمیں آج شیط کر کے دیا ہے دوہزار تیز تیرہ جنوری اس کے لئے ہم دل سے دھنیواد کرے کہ پرمیشو اور ہم نے ہمیں پچھلے پورے دن بھر سمحالے رکھا سرکشت رکھا اچھی نین دی اس کے لئے سب ہاتھ اٹھا کر دھنیواد دھنیواد پتہ ہلیلوی اسریش طریقے سے پچھلے پورے دن بھر سمحالے رکھا اس کے لئے ہاتھ اٹھا کر دھنیواد دے دھنیواد پتہ پرو اپنے جو اچھی نین دی اس کے لئے ہم دھنی واد کرتے ہیں آپ نے ہمیں سمہ دھان کے ساتھ صلایا اس کے لئے دھنی واد یا آپ کی کرپہ ہے پتا دھنی واد آروجے کے ساتھ چنگائی کے ساتھ آپ اپنے جگایا ہے اس کے لئے دھنی واد پروی شکم بھئی مادے میرے پیو لوگ پروی شکم نے ہمیں آروجے سے جگایا اس کے لئے دھنی واد آج کے دن ہمیں جائے کے اُจรال مے ایش مسیح میں ہمیں لیے فرتے ہیں اس کے لئے ہم دھنیواد دے پتا کو ہاتھ اٹھا کر دھنیواد 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 اللہ علیلویہ پربو آپ کے کے ہوئے ہر اپکاروں کے لئے دھنیواد آپ کی کرونا کے لئے دھنیواد ہمیں پاپ سے آپ نے ہمیں چھڑایا اس کے لئے دھنیواد ہاتھ پکڑ کر آپ نے ہمیں پر میشور ایش مسیح میں آپ نے ہمیں اس چٹام پر کھڑا کیا اس کے لئے دھنیوات پتہ ہمیں عیشو مسی کے راج جی کے بھاگی بنایا اس کے لئے دھنیوات پتہ ہر ایک آششوں سے آپ نے ہمیں ترپت کیا ہے اس کے لئے دھنیوات پتہ دھنیوات پتہ اب باب پتہ کر کے بلانے کا پربو ایک پتر کے آتما آپ نے ہمیں دی ہے اس کے لئے دھنیوات آپ نے ہمیں آپ کا سنتانہ ہے اس کے لئے دھنیوات انت جیوت دیکھ کر ہمیں آششت کیا اس کے لئے دھنیوات پتہ جیسے سنگیت کار بھجن سنگیتہ 112 کے پہلے کے وچنوں میں کہتے ہیں جب لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم یہوہ کے بھاون کو چلے تب میں آنندت ہوا چاہتا وچن وہاں یا کہ گوتر گوتر کے لوگ یہوہ کے نام کا دھنیوات کرنے کو جاتے ہیں یا اسرائیل کے لیے ساکشی ہے ہاللویہ اور آگے لکھا یروشلیم کی شانتی کا وردان مانگو تیری پریمی کشل سے رہے آمین ہم میرے ساتھ پراتھنا کرے ہاللویہ ہمارے سور کے پتہ ہم دھنیوات کرتے ہیں سنگیتہ سمیہ کے لیے آپ نے ہمیں پچھلے دن اور رات عدبطری سے سمھارا سرخشت رکھا اس کے لئے دھنیوات اچھی نیندی اس کے لئے دھنیوات آج کے دن آپ عدبطری سے ہمیں چلاتے ہیں اس کے لئے دھنیوات یہ سندیش سننے والے ہر ایک چند کو ایشمسی کے نام سے آششت کرتے ہیں یہ سندیش سننے والے ہر ایک چند بیکٹیگر طور سے ان کو سمرد ہی ملے یہ آپ کے بھلائی کو وہ چک سکے آپ ان کو سمادان دیتے ہیں دیوی سمادان سے ان کے پران کو آپ بھرتے ہیں اس کے لئے ہم دھنیوات کرتے ہیں میرے پریہ پربو ہاللویہ یہ سندیش سننے والے ہر ایک چند کے اوپر پربو آپ کا سادھارن سمادان ان کے شریر میں ان کے چیون میں بھر پوری سے ہو آپ کی خرپہ ہر ایک کے ساتھ رہے جو روک سے پیڑے تھے ایش مسی کے نام سے ان کو پورن چنگائی ملے ہر ایک کمزوری ایش مسی کے نام سے دور ہو جائے ہر ایک کمزوری جو آتمک طور سے ہو یا شریر میں ہو سب طریقے سے اس میں سے ان کو چھٹکارہ ملے پربو آپ نے ان کا آرہو گتیا بل دیا اس کے لئے دھنیوات پورن چنگائی آپ نے ہر ایک چیز پر دی ہے ہر ایک بیماری سے چھٹکارہ دیا ہر ایک وشیوں میں پربو آپ دے جن کو نوکری نہیں ہے پتا آپ ان کے لئے نئے راستے کھلتے ہیں آرتک وشہ میں پرابو آپ ان کو چھتکارہ دے پتا آرتک وشہ میں جو بھار سے ہے جو دبے ہوئے ہیں پرابو آپ اپنا عقبت ہاتھ بڑھا کر آپ اپنی پرورتی رکھاتے ہیں پاریوارک جیون کو آپ آششت کریں پتا آج کے دن میڈلیز میں ہر ایک کلیز یاؤ کو پرابو آپ کیا تو سبت کرتے ہیں سب سے آششت پوتر سبحاج کا دن ہو ہیلیلویہ پرابو آپ کی اپستی کو آپ کی مہیمہ کو انبھاک کرنے والا سب سے سریش طریقے سے آپ کی اپستی کو انبھاک کرنے والا دن ہو ہیلیلویہ جن کو بھی گلے میں جو پریشانی ہے ایش مسی کے نام سے ان کو چھنگائی ملے ہیلیلویہ جو آواز آنے میں جو پریشانی ہے یا ووکل کوٹ میں جو پریشانی ہے ایش مسی کے نام سے ان کو چھنگائی ملے ہیلیلویہ جو بوازی سے جو پیڑے تھے ایشی مسیح کے نام سے ان کو چنگائی ملے حالیلویہ دھنیواد پتا آپ نے جو ان کو چنگائی ہی اس کے لئے دھنیواد جن کے پیروں کے توجہ نکلنے کے کارن جو پریاستے ہیں پربو ایشی مسیح کے نام سے ان کو چنگائی ملے آروگی ملے اٹھڑے ہوکے چلنے میں آپ ان کو آروگی دیتے اس کے لئے دھنیواد پتا آپ کی اپستیتی سے آپ اپنے بچوں کو بھرتے اس کے لئے دھنیواد دوہزار تیز میں پربو آپ کا وعدہ ہے پتا کہ آپ اپنے آتما کو بھیجتے ہیں بچوں کے اوپر اس کے لئے دھنیواد پتا آمین ہمائے پراتھنا سننے کے لئے دھنیواد ایشی مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 حالیلویہ پرمیشر کی بڑی خرپا اور سمہدان آپ کی جیون میں بھرگوری سے ہو ہم پراتھنا کرتے ہیں ہالیلویہ اور یاد رکھیں آج صبح جو ہے انڈین سامنے ساڑھے آٹھ بجے پویتر سبا چالو ہوگا تو آپ ضرور اس کے بھاگی بنیں نشیطور سے آپ اس آج کی میٹنگ کے بھاگی بنیں وہ آپ کی جیون میں بہت ہی آشش کا کارن بنے گا اگر ہمیں کوئی بھی کارن سے تیاغ بھی کرنا پڑے تو بھی آپ اس کے بھاگی بنیں ہالیلویہ آمین اپنے دوستوں کو بھی اپنے پریجنوں کو بھی آبامنترت کریں ہالیلویہ اور جو یہاں پہ ہے قطر میں آپ ضرور آ کے پرمیشور کے سبھا کے بھاگ بنیں ہالیلویہ آئیے وچن کے ادھیان دیں گے دوسرا ادھیاز کی کتاب بیس واتھی آئے اور اس کا باروہ وچن اس میں لکھا گیا ہے ہالیلویہ ہے ہمارے پرمیشور کیا تو ان کا نیائے نہ کرے گا یہ جو بڑی بھیر ہم پر چڑھائے کر رہی ہے اس کے سامنے ہمارا تو بس نہیں چلتا اور ہمیں کچھ سوچتا بھی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے پرندو ہماری آنکھیں تیری اور لگی ہے آمین پاوتراتما ہمیں آج کی دن یہی یاد لاتے ہیں میری پریو لوگ کہ ہمارے آنکھیں بھی پرمیشور کی اور ہم لگائے رکھے ہالیلویہ آمین پرمیشور کی اور ہماری آنکھوں کو ہمیں لگائے رکھنا ہے یہ بہت ہی پردان وچن ہے میری پریو لوگ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے ہمارے چیون میں جتنے بھی بھار ہے یا بیاکتائے ہیں ان سب کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے پاوتراتما آج ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پرمیشور کی اور آنکھیں لگانا ہے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ادھیائے میں کہ یہوشفاد کے سامنے جو یہوشفاد راجہ کے سامنے جب شدرو سینہ جب آتے ہیں ہاللویا تو وہاں پر جب بتاتے ہیں کہ بہت بڑا یہوشفاد کو بتاتے ہیں کہ تال کے پار سے ادھوم دیش کی اور سے ایک بڑی بھیڑ دجھ پر چرائے کر رہی ہے اور دیکھ وہ حساس ان کامر تک جو انگبی کی کہلاتی ہے پہنچ گئی ہے جب یہ سب بولا گیا تو تب یہوشفاد در گیا اور یہو واقعی کھوج میں لگ گیا کر کے وچنہ میں سکھاتا ہے یہ یہاں پہ ایسا نہیں لکھا کہ اوشفاد تب جلدی سے لوگوں کے پاس گیا اور وہ وہاں پہ بیاکل ہوتا ہوا ہے نہیں لیکن وہ دارہ تو وہ پرمیشور کیا اور گیا ہاللویا جیسی وہ دارہ پرمیشور کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہاللویا اور اس لئے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہودہ میں اپاس کا پرچار کروایا ہاللویا اور جب ایسے کیا میرے پرمیشور کے اپسٹی میں جب وہ آیا ہاللویا چوتھا وچن کہتا ہے کہ یہود یہوہ سے سہایتہ مانگنے کے لئے اکھٹے ہوئے ورن میں یہودہ کی سب نگروں سے یہوہ سے بھیٹ کرنے کو آئے ہاللویا اور پرمیشور کی مہیمہ اور اراد نہ کرتے ہوئے وہ لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں ہاللویا یہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں کرکہ پرمیشور سے کہتے ہیں ہاللویا یہ کچھ بھی ہم نہیں جانتے تو بھی ایک چیز جانتے کہ پرمیشور آپ کی اور اپنی دشتی ہم لگاتے ہیں میرے پریوں لوگ ہمارے جیون میں اگر ہمیں جائے پانا ہے اگر ڈر کو بھگانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پرمیشور کی اور دیکھیں ہم منشق کے ہاتھوں میں نہ دیکھیں نہ ہمارے وہ پریستی کو دیکھیں لیکن جو چھٹکارہ دینے یوگ یا پرمیشور کی اور اپنی دشتی لگائیں گے تو ہر ایک پریشانی ہر ایک وشو میں ہمیں اتر ملے گا اس لئے ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ میں اپنی آنکھوں کو پرمیشور کی اور ہی لگاؤں گا ہاللویا ہم سادھارن طریقے سے اگر دیکھیں گے تو یہوشفاد بھی جانتا ہے کہ یہ جو بڑی سینہ جو آرہی ہے اس کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ہاللویا لیکن وہاں پر یہوشفاد جو ہے سادھارن طور سے مانشک طور سے نہ سوچ کے وہ وہاں پر کیا کرتا ہے وہ پرمیشور کی اور دشی لگاتا ہے ہاللویا آلوکک طور سے وہاں پر اس کے لئے عدبدکار یہ ہوتا ہے ہاللویا جب وہ پرمیشور کے آراد نہ کرتا ہے لوگوں سے جو وہاں پر وہ بتاتا ہے ہاللویا کہ پرمیشور کے سامنے سب کو اکھٹا کرنے کے بعد جب وہ لوگ پرمیشور کی ستی کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں ہاللویا ہم دیکھ سکتے ہیں 26 وقت میں لکھا ہے چوتھے دھن میں براکہ نام ترائی میں اکھٹے ہوئے اور وہاں یہوہ کا دھنیوات کیا اس کارن اس تھان کا نام براکہ کی ترائی پڑا جو آج تک ہے تبیار تھا یہودہ اور یرشلیم نگر کے سب پرش اور ان کے آگے آگے ہوشفات آنند کے ساتھ یرشلیم لوٹے کیونکہ یہوانے انہیں شطروں پر آنند کیا گیا ہاللویا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سوپر نیچرل طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پرمیشور ہمارے اور ہے اس کے لئے ہم اسے پرمیشور کیا آراد نہ کرے پرمیشور کیا درشی لگانا ہے نیچرل طور سے اگر دیکھیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن سوپر نیچرل طریقے سے آلوکی طور سے آگے بڑھنے کیلئے کوشش کیا اور جب وشواز کے ساتھ آگے بڑھے تو کیا ہوا میرے پرمیشور نے مہاں پر ان کو جائے دیا ہاللویا اور کیا کیا کہ سہنہ کے سامنے آراد نہ کرنے والوں کو بھیجا ہاللویا آمین جب ایسے کیا میرے پیوڑوں 22 وو بچن کہتا ہے ہاللویا کہ جس سمیں وہ گاہ کستطی کرنے لگے اسی سمیں یہوانے امونیوں موابیوں اور سیر کے پہاڑی دیش کے لوگوں پر جو یہودہ کے ویرود آ رہے تھے گھات کو بیٹھا دیا اور وہ مارے گئے ہاللویا تو منش کے سامنے آلوشنا کرنے سے بھی بڑھ کر یہوشباد نے پرمیشور سے پوچھا یہ پرمیشور کی کھوچ کیا آراد نہ کیا اور جب پرمیشور کے آلوشنا کی انصاف جب آگے بڑے اور وہاں پہ آراد نہ کرتے ہوئے آگے بڑے تو میرے پیوڑوں لوگ ہم دیکھ سکتے ہیں کیسے جیواند یہوشباد ہوتا ہے بنا کسی لڑائی سے بیاکلتاب میں ہم میں پرمیشور کی آدھشری لگا ہے ہاللویا جب ہم آراد نہ کرتے پرمیشور کی اور ہماری دشتی ہوتی ہے ہماری ہر ایک پریشانی کو دیکھ کہ ہم یہ نہ کہیں کہ وہ اب میری پریشانی کیا ہوا وہ پرمیشور ہمارے ساتھ ہے پرمیشور کا پریشانی ہو جاتا ہے ہاللویا اس لئے ہم اب پرمیشور کے ساتھ ہیں میرے پیوڑوں دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں سکھاتا ہے ہاللویا کیونکہ پرمیشور ہمیں وہ جائے دیتا ہے اور وہی یہ ہوئی شفاق کو بھی پرمیشور نے کہا کہ یہ ید پرمیشور نے اس پر وجہ پالی ہے ہاللویا اس لئے ہمارے سامنے آنے والے ہر ایک پریشانی کو دیکھ کے اب ہم یہ نہ کہیں کہ یہ میری پریشانی ہے لیکن پرمیشور آپ کا ہے ہاللویا آپ نے مجھے اس میں جائے دیا ہے ہاللویا اس لئے آج کے دن جو بھی وشہ میں آبھار سے ہے منشی کے اور دشتری نہ لگائے ہاللویا پیسو پہ نہیں نہ ہی دوائی پہ لیکن پرمیشور کے اور دشتری لگائے ہاللویا جو کروز پر جو پرمیشور نے اپنی جان دی ہاللویا اور مرتیوں پر بھی جی پائی آج بھی جیویت ایشو مسی پہ ہم اپنی دشتری کو لگائے ہاللویا ایشو مسی نشتری طور سے ہر ایک پریشانیوں سے ہمیں بچائے گا ہر ایک پریشانی سے ہمیں چھٹکارہ دے گا کوئی ایک طریقے کی پریشانی نہیں ہر پریشانی سے ہمیں چھٹکارہ دینے یوگ ہے اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے پریشانی کھوجی بننا ہے پریشانی عدشتری لگانی ہے نام انشی کی طور پریشانی ہمیں آلوش رہ دے ہمیں جائے پہ لے کے جائیں ہاللویا اور اس لئے میرے ساتھ ایشو مسی کے نام سے ہمارے بیٹے اور بیٹیا بھوش وانی کریں ہمارے جوان درشن دیکھیں گے ہمارے بزرگ سوپن دیکھیں گے ایشو مسی کے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے اور ان کی مہیمہ کو پرگٹ کریں گے we are blessed we are really blessed and we are permanently blessed and highly favored god bless you god bless you god bless you